بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو شیخ احمد بن حاتم مدینہ میں کئی کمپنیوں کا مالک تھا ڈاکٹروں کی رپورڈ کے مطابق وہ چند دن کا مہمان تھا وہ مدینہ کی گلیوں میں سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا وہ چند دن پہلے اپنے علاج کے لیے مریقہ گیا جہاں ڈاکٹروں کی رپورڈ کے مطابق اسے کینسر تھا یہ خبر اس پر پہاڑ کی طرح گری اور اس کی وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا ماد بن حاتم بے سکون ہو کر گھر سے نکلا مدینہ کی گلیوں میں پیدل چلنے لگا اثر کی نماز کا وقت ہوا اس نے کبہ کی محجد میں نماز ادا کی اور پھر انجانی منزل کی طرف چلنے لگا چاند مہینے پہلے اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں مگر اب اس کو ماد کا ڈار اس کی اندر بے شمار سوالات تھے موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹ رہا تھا دنیا کی ہر حسائش ہونے کے باوجود بے بسی کا یہ عالم تھا کہ اسے سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا سعودی عرب کے ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا جب وہ امید لے کر امریکہ گیا تو ڈاکٹر نے اسے سمجھایا اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے لہٰذا اکل مند یہی ہے وہ باقی کا قیمتی وقت بیوی بچوں کے ساتھ گزارے آدھی رات کو بے خبر ہو کر پیدل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک پل پر کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا سڑک پار دوسری طرف سٹریٹ لائٹ کے نیچے خاتون کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی وہ خاتون اس عربی کی منسہ ماجد کر رہی تھی جبکہ وہ بندہ کوئی ابائی تھا جو اس عرد کی بات مان نہیں رہا تھا چنانچہ حامد بن حاتم نے اس عرد کی طرف چلنا شروع کر دیا اس کے کانوں میں یہ آوازیں پہنچنا شروع ہو گئیں خاتون کہہ رہی تھی خدا کے لیے مجھے اتنی پیسوں کی ضرورت ہے میرے بچے بھوکے ہیں میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں جبکہ وہ ابائش قسم کا بندہ اسے آدھی قیمت دینا چاہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا تمہاری اس سے بھی کام قیمت بنتی ہے پھر وہ گاڑی میں بیٹھا اور چال دیا جبکہ وہ عرد حضرت کی تصویر بنی دیکھ رہی تھی جب حماد بن حاتم اس عرد کے پاس پہنچا وہ عرد جکنی ہو گئی امید بری نظروں سے دیکھنے لگی نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑی اس کا ایسا انداز تھا جیسے وہ اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو حاتم نے قریب پہنچ اگر سلام کیا خاتون نے مسنوی مسکرات کے ساتھ جواب دیا اس کے بعد قریب ہو کر پوچھنے لگی کیا موڑ ہے حاتم پیچھے ہٹا نرمی سے کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں دراصل میں نے ابھی تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے مجھے بتاؤ میری بیند مہاری ساتھ کیا مسئلہ ہے ابھی اس نے یہ لفاظ بولے ہی تھے وہ خاتون جو مضبوط دکھائی دے رہی تھی وہ زور زور سے رونے لگی بولی بھائی قسم ہے ازادگی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس قسم کی عورت نہیں ہوں جو گھر سے نکل کر بے حیائی کا کام کرتی ہے مگر میں مجبوری کے عالم جگہ پر موجود ہوں عورت کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی پر لے لیا حماد بن حاتم کہنے لگا بہن دلوں کے بیت تو اللہ ہی جانتا ہے مجھے بتاؤ کیا بات ہے وہ عورت کہنے لگی میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شہر کو فات ہوئے ایک سال ہو چکا ہے شروع میں پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد کر دیتے تھے پھر آستہ آستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں قرائے دار کا صبر بھی ختم ہو گیا اس نے کل شام تکی محلت دی ہے اگر قرائے نہ دیا تو سمان سمیت گھر سے نکال دے گا میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں سوائے اپنے آپ کو بیچنے کی یہ کہتے ہی عورت رونے لگی اس کی آواز بھی بیٹھ گئی مہد بن حاتم نے دوسری طرح موں کر کے آنسو ساو کیے پھر مڑ کر جلدی سے بولا بس بس ٹھیک ہے بہن کوئی بات نہیں پھر حاتم نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال لے تو اس میں رقم نہ ہونے کے برابر تھی وہ جس عالم میں گھر سے نکلا اسے تو اپنا بھی ہوش نہیں تھا اس نے خاتون کو پانسو ریال دیئے کہنے لگا فلحال یہ رکھو مجھے اپنا ڈریس بتاؤ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے گھر جاؤ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا خاتون بے بسی کے انداز میں حماد بن حاتم کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے سوچ رہی ہو اس پر بروسہ کرے یا نہ حماد نے اسے یقین دہانی کروائی تم جاؤ اور اڈریس بتا دو دراصل حماد بن حاتم پیدل سفر کرتے کرتے تھا کہ چکا تھا اس کی حالت ایسی تھی جیسے سڑک پر مزدوری کرنے والا مزدور ہوتا ہے خاتون نے آخر کار اڈریس بتا دیا پھر وہ ایک طرف کو چال پڑی حماد گھر کی جانب چال پڑا گھر پہنچ گھر وہ سوچنے لگا لانت ہو تمہاری دولت پرے جو اس مقدس شہر میں کسی گریب کی مدد نہیں کر سکتی اور ایک عورت بے اہیائی کرنے پر مجبور ہو اس نے علماری سے تمام رقم نکالی ڈریور کو بڑی وین نکالنے کا کہا پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے ایک بڑے سٹور میں گیا سٹور سے بڑی مقدار میں راشن کی وین بھری خاتون کے بتائیوے ڈریس پر پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا باقی کی رقم خاتون کو دی پھر کہنے لگا صبح وہ مالک مکان سے خود باد کرے گا اور ہر مہینے مقصوص رقم آفدہ کبھنچا دی جائے گی یہ کہتے ہی وہ واپس مڑا خاتون بہت بنی بے یقینی کے عالمیں آنسو بری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی حماد بن حاتمگار پہنچا تو اس کی قفیت بدل چکی تھی اس کے انگ انگ میں خوشی پھوٹ رہی تھی اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اس نے کاغذ اور کلم لے کر خاتون کا ڈریس لے کر وسیعت لکھی کہ ہر ماہ بعد تین ہزار ریال اس عورت کو بجوائے جائیں پھر اس نے کاغذ کو لفافے میں بند کر کے توجوری میں رکھ دیا پھر یہ آدمی آخرت کی تیاری کرنے لگا کیونکہ ڈاکٹر نے اسے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا پھر ہفتہ گزرا دس پندرہ دین گزرے گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ استبتال نہ گیا پھر ایک مہینہ گزرا اس نے اگلے مہینے کی رقم بھی عورت کو بجوائے دی پھر ایک ایک مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا یہ عورت کو رقم معمول کے مطابق بجواتا رہا پھر پانچ سال گزر گیا پھر بیس سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ تحجد پڑھنے کے لیے محجد نبوی گیا سجدے کی حالت میں اس کی سانسے ختم ہو گئیں یوں وہ سجدے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا خیر تجہیز و تدفین کرنے کے بعد اولاد نے جب تجوری کھولی تو انہیں باپ کا وہ لفافہ ملا جو کم از کم بیس سال پہلے ان کے والد نے ہاتھ سے لکھا تھا وسیعت پڑھنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ والد صاحب کو فاتوے سات دن ہو چکے ہیں وسیعت کے مطابق رقم کی ادائیگی سات دن لیٹ ہو گئی حماد بن حاتم کے بیٹے رقم لے کر عورت کے گھر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹانے پر عورت باہر نکلی حماد کی بیٹے نے کہا والد صاحب کی طرح سے جو مہانہ رقم آپ کو ملتی تھی وہ رقم ہم دینے آئے ہیں اور معذرت جاتی ہیں رقم کی ادائیگی سات دن لیٹ ہے یہ عورت جلدی سے بولی بیٹا کوئی بات نہیں آپ کے والد کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں اپنے والد کو میری طرح سے شکریہ ادا کرنا ان سے کہیے گا ہم ہمیشہ انہیں دعاوں میں یاد رکھتے ہیں انہیں بتائیے گا اب رقم بیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ایک مہینہ پہلے میری بیٹے کی ملازمت لگی ہے اور سات دن پہلے میری بیٹے کو پہلی تنخواہ ملی ہے خاتون بولتی جا رہی تھی جبکہ حماد کی بیٹوں کے کانوں میں ایک بات اٹکا رہ گئی سات دن پہلے میری بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے دوستو صدقہ اللہ کے گسے کو ٹھنڈا کرتا ہے دیکھ لو ایک طرف اس آدمی کی موت دوسری طرف اس عارض کی مدد اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کی وجہ سے موت کو زندگی میں بدل دیا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اگر کسی انسان کی زندگی میں دوکھ تکالیف مصیبتیں ہوں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا شروع کر دے اس کی تمام پریشانیت تکالیف دور ہو جائیں گی صدقہ کرنے سے محال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ انسان بہت سے حادثات سے بچ جاتا ہے وڈیو چھ لگئے تو لائک کریں مزید وڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ